ملتانی مٹی ملتانی مٹی کا سائنسی نام کیلشیم بینٹو نائٹ اسے فلورز اردھ کلے بھی کہا جاتا ہے ملتانی مٹی منرل سے بھرپور ہوتی ہے جسے صدیوں سے جلدی امراض کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے میگنیشیم کلورائیڈ کی بھرپور مقدار پائے جانے کے سبب یہ جلد کے اندر تک جا کر صفائی کرتی ہے اضافی چکناہٹ سے نجات دلاتی ہے بلیک اور وائٹ ہیڈ کا خاتمہ کرتی ہے اور جلد کے کھلے ہوئے مساموں کو بند کرتی ہے جس کے نتیجے میں جلد دانے داغ دبوں سے پاک ساف ستری اور شفاف نظر آتی ہے ملتانی مٹی بعض ایسی خصوصیات کی حامل ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ قدرت نے اسے بالخصوص خواتین کے لیے ہی تخلیق کیا ہے تقریبا ہر قسم کے فیشل ماسک کی اساس ملتانی مٹی ہی ہوتا ہے جس میں دیگر اشیاء مختلف مقداروں میں شامل کر کے ایک اچھا موضوع اور نیچرل ماسک تیار کیا جاتا ہے مثلا مختلف اشکال میں کھیکوار، روغنے بدام، ارکے گلاب، شہد، انڈے کی سفیدی، دودھ، لیمو کا ارک، کینو کے خوشک چھلکوں کا پاودر اور بیسن وغیرہ تاہم جلد کو دھلکنے سے روکنے اور اسے سخت رکھنے میں کوئی بھی شہ ملتانی مٹی کی ہمسری نہیں کر سکتی خاص طور پر ماسک کے حوالے سے یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اس سلسلے میں ملتانی مٹی سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں مل پاتا چکنی جلد کے لیے ملتانی مٹی چکنی جلد والی خواتین کے لیے مفید ماسک کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ چکنی جلد والی خواتین کو ایسی خوشک اشیاء جن میں تیل جذب کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو استعمال کرنا چاہیے اور ملتانی مٹی میں یہ خصوصیات موجود ہے کہ وہ جلد سے اضافی چکنائی کو دور کر دیتی ہیں ملتانی مٹی میں ارکے گلاب لیمو کا رس یا کھیرے کا رس شامل کر کے مطور ماسک ہفتے میں دو مرتبہ استعمال کریں دو مرتبہ استعمال کرنے سے چہرے کی فالتو چکنائی ختم ہو جاتی ہے اور کیل محاصو کا بھی بددریج ختم ہوتا ہے واضح رہے کہ جلد کی فاضل چکنائی چہرے پر نمودار ہونے والی بدنما کیل اور محاصو کا سبب بنتی ہے چہرے کی دھلکی جل کے لیے اکثر بڑھتی ہوئی عمر والی خواتین جل کے دھلکنے اور خصوصاً چہرے کی خال کے قدرتی تناؤں میں نرمی اور ان کے لٹکنے کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں اور اس شکایت کے تدارک کے لیے بھاری قیمتوں والے ماسک کا استعمال کرتی ہے لیکن پھر بھی ان کی یہ شکایت موجود رہتی ہے دھلکی جلد والی خواتین بلتانی مٹی کو کسی چوڑی مو والی کٹوری یا مٹی کے پیالے میں پانی ملا کر بگولیں اس طرح بلتانی مٹی کا پیسٹ بن جائے گا اب اس پیسٹ میں شہد کا ایک چائے کا چمچ اور دہی ایک چائے کا چمچ ملا لیں اس کے بعد اسے آنکھوں کو چھوڑ کر پورے چہرے پر ماسک کی طرح لیپ کر لیں اور کرسی یا پلنگ پر خاموشی سے آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں چہرے کے عزلات کو اس کی اصل حالت میں چھوڑ دیں یعنی کہ پرسکون ہو جائیں جب محسوس کریں کہ ماسک خوشک ہو گیا ہے تو نیم گرم پانی سے چہرے کو دھوڑا لیں اور بعد میں اسکن ٹونک یا کریم چہرے پر لگا لیں یہ چہرے کی جلد کو لٹکنے سے روکنے اور ان میں سختی پیدا کرنے کے لیے ایک اچھا قدرتی ماسک ہے جھوریوں کے خاتمے کے لیے ملتانی مٹی پاورڈر کی شکل میں ایک چمچ شہد ایک چمچ اور پیاس کا ارک ایک چمچ ان تینوں چیزوں کو باہم ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اسے چہرے پر ماسک کی طرح لگا لیں خوشک ہونے پر چہرہ نیم گرم پانی سے دھو کر کوئی اچھی سی کریم لگا لیں اس ماسک سے چہرے کی جھوریوں کو ختم کیا جا سکتا ہے اور چہرہ شاداب رہتا ہے چہرے کے دانوں کے لیے اگر چہرے پر دانیں ہو تو ملتانی مٹی کو پانی میں گھول کر اسے ان دانوں پر لگا لیں یہ عمل ہر روز یہ عمل ہر روز ایک دن چھوڑ کر کریں بہت جلد دانیں ختم ہو جائیں گے ملتانی مٹی کا فیس پیک ملتانی مٹی کو اگر سندل اور مختلف پھلو یا سبزیوں کے ارک کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بہترین فیس پیک تیار ہوتا ہے ملتانی مٹی پاودر کی شکل میں سو گرام سندل وڈ سندل کی لکڑی کا برادہ باریک پاودر کی شکل میں پچاس گرام اور کینوں کے خوشت شلکوں کا باریک پاودر پچاس گرام ان تینوں اشیاء کو ملا کر یک جا کر لیں اور اسے کسی ہوا بند ڈبے میں محفوظ کر لیں چاہیے تو کسی پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر بھی محفوظ کر سکتی ہیں اس فیس پیک آمیزہ کو درزل طریقے کے مطابق ہفتے میں ایک یا دو مرتبہ استعمال کریں آنکھوں اور ان گرد کی جگہ کو چھوڑ کر ماسک لیپ کریں پندرہ بیس منٹ بعد خوش کھونے پر تھنڈے پانی میں کپڑا بگو کر آہستہ آہستہ چہرے کو ساف کریں یہ ماسک جلد کی اندرونی سطح تک پہنچ کر جلد کو پھر سے ترو تازہ اور خوبصورت بنا دیتا ہے چہرے سے مردہ خلیات کو اتار دیتا ہے اور چہرے کی رنگت نکھاتا ہے مساموں کے اندر تک اتر کر جلد کی صفائی کرتا ہے جس سے جلد صحت مند ہو جاتی ہے دورانے خون تیز ہو جاتا ہے اور چہرہ پرکشش بن جاتا ہے صاف رنگت کے لئے اگر رنگت ساملی ہو یا جھلس گئی ہو تو اس کے لئے ملتانی مٹی کا پانی میں پیسٹ بنا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگائیں جب یہ سوک جائے تو اس پر ایک مرتبہ پھر وہی آمیزہ لگائیں اسی طرح چار مرتبہ کریں جب چوتھی تیہ بھی خوشک ہو جائے تو نیم گرم پانی سے چہرہ دھو کر کوئی اچھی سی کریم لگا لیں یہ عمل ہفتے ایک ہفتے تک بلا ناغا کرے اور دوسرے ہفتے میں صرف دو بار کیا جائے رنگت صاف ہو جانے کے بعد بھی یہ ماسک ہفتے میں ایک بار استعمال کیا جائے ضروری ہدایات چہرے پر ماسک لگانے سے پہلے چہرے کی صفائی ضروری ہوتی ہے جس سے کلنزنگ کہتے ہیں کلنزنگ کا مقصد چہرے کے مساموں میں موجود گرد یا ریت کے باریک ذرات دور کرنا ہوتا ہے واضح رہے کہ یہ گرد ایک طرف چہرے کے مساموں کو بند کر کے پسینے کے اخراج کو روکنے کا سبب بنتی ہے اور دوسری طرف جلد پر نظر نہ آنے والی خراشیں ڈالتی ہے جس سے چہرے کی رگوں میں دورانے خون بھی متاثر ہو سکتا ہے کلنزنگ کے بعد کسی بھی کلنزنگ لوشن سے انگلیوں کی مدد سے چہرے کا تھوڑا سا حصہ بھی مساج میں ضروری ہے تاکہ جلد ملائم ہو جائے اور ماسک میں موجود صحت مند اشیاء چہرے کی جلد میں احسن طریقے سے جذب ہو سکے